ڈاکٹر عارف علوی نے بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کے تقروری کے حوالے سے مشاورت وسیع ہونی چاہیے تاکہ اتفاق رائے پیدا ہو سکے اس پر حکومت کی جانب سے جواب دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کا کوئی کردار نہیں ہے آرمی چیف کے تقروری میں آئین میں تو وہ اپنے کردار سے تجاوز نہ کریں سجاد میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے وسیع مشاورت کی بات ڈاکٹر عارف علوی نے تو کی ہے یہ غیر آئینی ہے؟ یقیناً جائے آئینی ہے جی کیا پارلیمنٹ تقرر کرے وسیع طرح مشاورت ستہ بنات یہ ہی ہو سکتی ہے آئینی طور پر اگر کوئی تکھا جائے کہ پارلیمنٹ آرمی چیف کا تقرر کرے دیکھیں ہمارے ہاں جوجوں کا تقرر ہو یا کیب جسس کا تقرر ہو یا آرمی چیف کا تقرر ہو یا اور بہت سی تقرریز ہیں اس کے بارے میں بڑے ایفن بٹس اکتے رہے ہیں اور اکتے رہتے ہیں لیکن صدرز کا اس وقت یہ کہنا اصل صدر فسے ہوئے وہ شروع سے ہی پی ٹی آئی کے بہت ڈائی ہارڈ سپورٹر تھے پہلے غالبوں سیکٹری جنرل وہی تھے اور ایک لمبے عرصے تک سیکٹری جنرل بھی رہے اور بڑے وہ پیمیٹڈ تھے نظریاتی تھے میں ان کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جانتا ہوں ہم نے کٹھے کام کیا ایک لمبارسہ کئی ضرور پر کام کے کام کیا ہے مجھے معلوم ہے ان کے نظریات کس طرح کے ہیں مجھے معلوم ہے ان کا ذہن کیسا ہے ان کا مزاج کیا ہے یہ ان کا مزاج نہیں ہے یہ اس وقت اپنی پارٹی کو بچانا چاہتے ہیں اپنے لیڈر کو بھی کچھ سہارا دینا چاہتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی کچھ الگ رکھنا چاہتے ہیں اپنے نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو سائبر والا مسئلہ تھا یہ کسی فوراں سازش ہوئی ہے پھر کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ سازش ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں تحفظات ہے تو اس طرح کے بہت سارے بیانات جو ان کو دینے پڑھ رہے ہیں اور جو بہت سارے اقدامات ان کو کرنا پڑھ رہے ہیں وہ ان کی اس مجبوری کا نام ہے کہ وہ سیاسی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن اس کے بات بھی ہنڈر پرسن وہ اپنے لیڈر عمران خان سے متفق نہیں ہیں جب وہ پارٹی میں تھے تو اختلاف بھی کرتے تھے اختلاف رائے کا اظہار بھی کرتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے اب بھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب پارلیمنٹ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو میں مجھ سے پوچھ رہتے تو میں شاید بہتر مشرہ دیتا تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ جب وہ صدر تھے اور وزیراعظم تھے عمران خان کہ میں جہاں مناسب ہوتا ہے ان سے بات کرتا رہا ہوتا ہے ان کو کرمس کرتا رہا ہوتا ہوں بات پار ساری باتیں درست ہیں لیکن عمران خان عمران خان ہے یہ نہیں کہ بہت زدی ہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ انعاقے جس مچان پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں شاید شکار کرنا بھی مشکل ہے اتنا فاصلہ ہے شکار سے کہ شاید ان کلشانہ بھی وہاں تک نہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک